بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفرت کی گڑی آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی گڑی کون سی بتائی اور کس گڑی میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں یعنی کس وقت میں اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت تس لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے ازاد فرماتے ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی شب جمعہ اور جمعہ کے روز یعنی جمعہ رات کو غروب افطاب سے لے کر جمعہ کو غروب افطاب تک ہر گڑی میں ایسے دس دس لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے جو ازاد کے حق دار کرا دیے جا چکے ہوتے ہیں کنزل عامال ہے پھر پڑھ سن لیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے ازاد فرماتے ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی شب جمعہ اور جمعہ کے روز ہر گڑی میں ایسے دس دس لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حق دار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں دوستو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کریں توبہ استغفار کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ویسے ہی چلنے کی توفیق اطاف فرمائے جیسے اللہ نے اہل بیعت اور صحابہ اکرام کو دین سکھایا اور سمجھایا اور دین پر چلنے کی انہیں توفیق اطاف فرمائے یہ دعا ہر افتاری میں اور ہر ٹائم آپ دوست گیا کریں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ